موسیقی ہماس کا موقف ہے کہ نو آبادکاروں کے مسجد الکسا پر آئے دن حملوں کو اسرائیلی فوج حفاظت و پشت پناہی فراہم کرتی ہے ہماس کے ترجمان محمد حماد نے انیسوارتالی سے غصب شدہ مقبوضہ فلسطین بشمول القدس شہر کے فلسطینیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ قابض یہودیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کے لیے مسجد الکسا میں اپنی موجودکی کو یقینی بنائے ہم غاصب یہودیوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد الکسا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے جانسار محافظ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں سابقا سہہونی وزیراعظم نیتن یاہو نے جولائی 2018 کو قانون کے ذریعے سہہونی نو آبادکاروں کو ہر تین ماہ میں ایک دفعہ مسجد الکسا میں جانے کی اجازت دی تھی اس قانون کے بعد سہہونیوں کی مسجد الکسا میں آمد و رفت میں اضافہ ہو گیا ہے ان سہہونیوں سے مسجد الکسا کے تقدس اور بقا کو خطرہ ہے مسجد الکسا کو ان سہہونی شدد پسندوں سے نقصان بھی پہنچا ہے 21 اگست 1969 کو سہہونی ڈینس مائیکل روحان نے سہہونی اہدداروں اور فوجیوں کی مدد سے مسجد الکسا کو نظریاتش کر دیا تھا جس میں مسجد الکسا کا جنوبی حصہ مسمار ہو گیا چنانچہ یہ حماس نے اس طرح کے واقعات کے تقرار سے بچنے اور مسجد الکسا کی حفاظت کے لیے ایام الغزب احتجاج کا اعلان کیا ہے حماس نے خبردار کیا ہے کہ والکدس اور مسجد الکسا میں یہودی سیٹلرز کے جارہانہ حملوں کو پرداشت نہیں کریں گے فلسطینی مقامات مقدسہ اور الکدس میں رہنے والوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہیں فلسطینی قبلہ اول مسجد الکسا اور مغرب کنارے کی سہونیزم سے آزادی کے لیے کوشاں ہیں مظلوم فلسطینی قابض سہونی افواج کے مظالم کے باوجود مسجد الکسا کا دفاع کر رہے ہیں لیکن جشم فلک اس دن کی منتظر ہے جب مسلمان آنے عالم کی غیرت جوش کھائے اور وہ اپنی حرمت دین قبلہ اول کی آزادی و دفاع کے لیے اقدام کرے